موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم وائٹ روک بیس سے آپ کے خدمتیں بھی آزر ہیں اور یہ نوی صاحب کی ایفرٹ ہے کہ ہم جگہیں بدلتے رہتے ہیں تاکہ ناظرین کو بھی ایک ہی طریقہ کا جو انوائرمنٹ ہوتی ہے اسٹوڈیو کی وہ میں سے نہ ہو بلکہ ہمارے پرانل پلان بھی ہے یہ کہ ہم دور جگہوں پہ جائیں گے اس سے یہاں پر یہاں کی جو ٹورزم ہے اس کو بھی پروموٹ کریں گے یہاں کے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ کتنی خوبصورت جگہیں کینیڈا میں موجود ہیں تو آپ یہاں پر بھی آگے گھوم سکتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو معاملہ چل رہا ہے جو پاکستان اور انڈیا میں کشمکش چل رہی ہے جو ٹینشن چل رہی ہے اسی ریفرنس سے آج ہم کچھ باتیں کریں گے اور ہمارا مقصد یہاں پر نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے نہ ہی آرگیومنٹ کرنا ہے نہ یہ کہنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے ہمیں کہنا ہے یہ کہ دونوں دیشوں کو دونوں کنٹریز کو مل کے محبت کے ساتھ یہاں پر رہنا ہے کیونکہ یہاں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بالکل سامنے آپ دیکھیں اس طرف تو آپ کو کینیڈا کی اور یوئیس کی بورڈر نظر آتی ہے تو جب بھی میں کراس کرتا ہوں بورڈر تو میں ہمیشہ آپ جو اپنی فیملی ساتھ بیٹے ہوتی ہے میں یہی خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ کاش پاکستان اور انڈیا بھی جیسے ہی ہو جائیں کینیڈا یوئیس بورڈر ہے مجھے سے جائیں آپ کے پاس کینیڈا کا جو پاسپورڈ اس کے سوائپ کریں مجھے سے چلے جائیں وہ صرف یہی پوچھتا ہے کہ کیا کرنے جا رہا ہے اس کے آپ پورے امریکہ گھومیں وہاں سے آپ جو بھی ان کی جو کسٹم کے لاؤز اس کے ذات سے چیزیں لا بھی سکتے ہیں ڈیوڈی فری اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ اس قسم کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی ہو دونوں کنٹریز جو ہیں وہ سائیڈ بیٹ سائیڈ ہیں اور ہیوڈ پوٹنشل ہے لیکن انفرچنیٹلی ہم لوگ ان چیزوں میں اٹھکے ہوئے ہیں جو کہ شہر پچاس سال پہلے تھی اور آج بھی وہی ہیں جنگ کرنے سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہونا یا ہیٹ پھیلانا وہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا بھی اسی فورم سے یہی میسج ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہاں سے وہ ہیٹریٹ ہے وہ یہاں پر ٹرانسفر ہو اور ہم بھی یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ بائیکارٹ کرنا شروع کر دیں یا ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا ازار شروع کر دیں وہ چیزیں جو ہوتی ہیں اندیشنز کو تباہ کرتی ہے محبت کا اشتی کا پیغام ہمیں کرنا ہے ایک دوسرے سے کے ساتھ تعلقات بڑھانے اور ایڈوانٹیج لینا ہے آج کا دور جو ہے وہ آرمز کا دور نہیں ہے آج کا دور جو ہے وہ اکانومیز کا دور دونوں کنٹریز جو ہیں وہ بیٹھیں ڈیالوگ پروسس کو آن کریں اور ایک امکیبل سلویشن نکالیں کیونکہ آگے ہمیں دیکھنا ہی ہے چیلنجز بہت ہیں دونوں ساؤت ایشیا کے لیے اور ہمارے پاس وسائل کام ہے تو ہماری درخواست ہے ڈیسیشن میکر سے دونوں کنٹریز کے کہ تعلقات کو بہتر کریں ٹینشن کو ڈیفیوز کریں اور اپنے ریسورسز کو شیئر کریں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں طرف سے تو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہمیں کام کرنا بہت ضروری ہے تو اسی میسیج کے ساتھ ہم پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کے طرف چلتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ یہاں وائٹ روک بیش کے پر بڑا اچھا موقع ملا ہے کہ آفتاب اقبال صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو خبرناک پروگرام کے ہوسٹ بھی ہیں بڑا پاپولر پروگرام ہے وہ یہاں وزٹ کر رہے ہیں تو ان سے ہماری ایک چھوٹی سی نشیست ہوگی اور ان سے جانے کی کوشش کریں گے ان کا کینیڈا کا کیا ایکسپیئنس رہا ہے آپ تک اسلام علیکم جی سید اصد حسین ویکلی رونڈ اپ کے ساتھ آپ کے خدمت میں آز حاضر ہیں اور آج ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ وائٹ روک کے بیش سے کر رہے ہیں اور خاص طور پر آج سپیشلی جو پاکستان سے یہاں پر کینیڈا کے ٹور کے اوپر آئے ہیں جو پاکستان کا ایک بہت ہی پاپولر شو ہے اس کے ہوسٹ آفتاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ہم نے ان کے ساتھ یہاں پر تھوڑا سا ٹائم مانگا اور چھوٹی سی نشیست کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا ایکسپیئنس رہا ہے اب تک کینیڈا کے اندر یہاں کی کمیونٹی سے وہ ملے کیا ایکسپیئنس رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کی کمیونٹی کس طریقے سے یہاں کینیڈا کے جو ایکنامی گروہ تھے اس میں کنٹیبیوٹ کر سکتی ہے کینیڈا کے کلچر میں کنٹیبیوٹ کر سکتی ہے اور بیک ہوم پاکستان میں کس طریقے سے ہم یہاں بیٹھے کینیڈا میں جو ہیں لوگ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آپ صاحب بہت شکریہ آپ کا پرگرام میں ٹائم نکالنے کا اپنے بزیس کے آپ اس وقت بھی دیکھئے ہم کام کر رہے ہیں میں آپ کے ویورز سے بھی براہ راس مخاطب ہوں اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تھا اب اقبال وزٹنگ کینیڈا بڑا اچھا ہمارا یہ ٹرپ تھا بلکہ اب تک نائنٹی پرسنٹ اوور ہوا ہے ابھی دس پرسنٹ رہتا ہے ہم نے ہیملٹن میں کچھ کام کرنا ہے ٹورانٹو ابھی باپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے ابھی روانہ ہوں گے بہت اچھا رہا بڑا اچھا لگا پاکستانیوں سے مل کے کمیونٹی سے مل کے مجھے میں آنسٹی کے ساتھ کچھ بتاؤں گا میری باتیں عام طور پر تلخ ہوتی ہیں دوستوں کو کچھ زیادہ پسند نہیں آتی لیکن میں بھی باز نہیں آتا سچ بولنے سے اپنی فیلنگز اپنی کیفیات بیان کرنے سے مجھے پاکستانیوں سے مل کر خوشی کم اور افسوس زیادہ ہوا ہے کہ مجھے یہاں بھی وہی شکایت ان سے ہے جو امریکہ میں تھی اور وہ یہ ہے کہ پاکستانیز everywhere in the world are a house divided یہ ان میں وننیس نہیں ہے even پاکستان کے اندر وننیس نہیں ہے وہ بالکل وہی کچھ یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم بٹے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے ہیں ہماری ہمارے طبقے ہمارے یہاں بھی ٹرائب والا وہ سلسلہ چل رہا ہے اور کچھ بھی نہ ہو تو ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو دوسرے گروپ کو ناپسند کرتا ہے تیسرا گروپ ان دونوں کو ناپسند کرتا ہے چوتھا گروپ موقع کی آرڈ میں رہتا ہے موقع کی انتظار میں رہتا ہے یہ ساری چیزیں infect ایک cause کو نقصان پہنچاتی ہیں اور وہ cause ہے پاکستان پاکستان کا ایک ایک شہری جو دوسرے ممالک میں رہتا ہے وہ پاکستان کا سفیر ہے وہ unofficial نمائندہ ہے پاکستان کا وہ جس طرح کی زندگی یہاں پہ گزاریں گے جیسی community ان لوگوں اور یاد رکھی ہے گورے بڑے سمجھدار اور بڑے کائیں لوگ ہیں یہ آپ کو مایکروسکوپک نظروں سے دیکھتے ہیں انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر unity کتنی ہے oneness کتنی ہے آپ اگر divided ہیں تو انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ بطور قوم ایک بکھرے ہوئے اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اس لیے کوئی زیادہ آپ کو اہمیت نہیں دی جاتی پرابلم جو نظر آرہی ہے وہ ہمارے dna میں نظر آرہی ہے شاید جی dna پر ڈال دیں ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک چاہیے ہوتا ہے مدہ کسی پر ڈالنے کے لیے کوئی سکیپ گوٹ جو ہے تو اس وقت سکیپ گوٹ آپ dna پر ڈال دیں یہ درست ہے کہ میں ہمیشہ دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہم چونکہ سالہ سال نہیں ہم ہزاروں سال غلامی کی کیفیت میں رہے ہیں اور غلام قومیں یتیم قومیں ہوتی ہیں یتیم قوم کو سمجھنا ہوتے ایک یتیم گھرانے کو سمجھتے ہیں کہ جس کا ماں باپ بچپن سے رخصت ہو چکا ہو تو ان کی گرومنگ نہیں ہوتی بہت ریر ہوتا ہے یہ انگرومنڈ قوم ہے ادروائز اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اسی قوم سے بیل گیٹس پیدا ہو سکتے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر لوگ دانشور انٹریپرینئرز بڑے بڑے کھلاڑی بڑے بڑے لکھاری پیدا ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں لیکن وہ جو ایک گرومنگ ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک انگھڑ قوم جسے کہا جا سکتا ہے یہ پروپر اس کی گھڑائی پروپرلی نہیں ہوئی اچھے اس کے مقابلے میں جو دوسری کمیونٹی صاحب ملے ہیں تو ان کی دوسری کمیونٹی صاحب نے کیسا پایا وہ بہتر ہیں ہم سے جی جی وہ بہتر ہونا وہ آپ سے انٹیلیجنٹ بھی کم ہے آپ سے ایون ریسورس فل بھی کم ہے آپ سے خوش شکل بھی زیادہ نہیں ہے آپ کیے آپ کا رنگو روگن اچھا ہے آپ کا انداز گفتگو اچھا ہے آپ بڑے کھلے ڈھلے بڑے مزہدار لوگ ہیں آپ شاپ ویٹڈ ہیں آپ ہر وقت کنوتی اور دکھی نہیں رہتے لیکن وہ آپ سے اس لیے بہتر ہیں کہ جب ایز ای کمیونٹی وہ کام کرتے ہیں تو ون نیس کا احساس ہوتا ہے سارے مل کے کام کرتے ہیں آپ عجیب لوگ ہیں کہ یار وہ یہ کام کر رہا ہے نا تو میں نے نہیں کرنا کیوں وہ کر رہا ہے بھئی میں اس سے بہتر کر کے دکھاؤں گا آپ یہ کیوں نہیں چاہے آپ اپنی رائیولریز پالیں صد شوق پالیں میں نہیں منع کرتا کیونکہ یہ that runs in your blood آپ اس سے لیکن اپنی شاٹ کمنگز کو اپنی پوزیٹیوٹی بنائیں اپنا اپنا مصبت ہتھیار بنائیں کہ یہ مثلا آپ کے اندر رائیولری ہے آپ کے اندر مقابلہ بازی ہے آپ کے اندر ایک لاغت بازی ہے اسے دشمنی میں کنورٹ نہ ہونے دیں اور اسے ایک صحت مند کمپیٹیشن رکھیں لیکن اپنی کمیونٹی کے ساتھ نہیں جب معاملہ آتا ہے کمیونٹی کا آپ دیکھئے امریکہ میں میرے قیام کے دوران جو سب سے زیادہ جان لے بات تھی میرے لیے وہ یہ تھا کہ نیشنل ڈیز جب بھی آتے اتفاق سے میرے جاتے ہی جب میں امریکہ پہنچا میری عمر اس وقت چھبیس سال تھی میرے جانے کے دو ہفتے بعد نیشنل ڈیز تھا چودہ اگست تھا اور چودہ اگست پر جس طرح سے میں نے ایک گند پڑھتا دیکھا میری خواہش تھی کہ میں کبھی چودہ اگست کا یہ منظر یہاں نہ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے یہاں بھی ویسے ہی ہوگا مجھے جو کمیونٹی کے اندر جو نظر آئی ہیں جو مسائل اور جو معاملات ہیں تو یہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کا کوئی کنیڈین پاکستانی لیڈر نہیں ہوگا آپ دعا کریں کہ آپ کی جو گرومنگ گرومنگ ہمیشہ لیڈر کرتا ہے مائی باپ کا سٹیٹس ہمیشہ لیڈر کا ہوتا ہے ہماری ٹریجڈی ہے کہ غلام قوم میں مائی باپ مان لیتی ہیں ان فورسز کو جو آپ کو غلام بناتی ہیں جبکہ یہ کام لیڈر کا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کو گھر میں لیڈر دے وہاں پہ گرومنگ ہوگی تو اس کا سب سے پہلا اثر اوورسیز پاکستانیز ایکس پیٹریائٹس لیں گے کیونکہ وہ ہم لوگوں کی نسبت زیادہ انلائٹنڈ ہے کہ ایک آزاد معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ اثر لیں گے اور انہیں گرومنگ کی کوئی زیادہ لمبی چوڑی ضرورت بھی نہیں ہوگی تیرے بہت شکریہ افتا صاحب آپ کا اچھا میسیج تھا میں اسے فلی اگری کروں گا کہ پرابلم ہمارے ساتھ ہے اپنی کمیونیٹی کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے طور پر کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن ایگو کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے ہماری کمیونیٹی کے اندر وہ ہم سب کو کل کر رہا ہوتا ہے ایگو کے وجہ سے ہم کیوں سے لڑ بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں بلکل صحیح بات کی کہ وہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں لیکن اچھے طریقے سے کریں مل کے کریں کیونکہ ہر ایکشن جو ہے وہ ہماری اپنی کمیونیٹی کے اوپر ریفلیک کرتا ہے تو حفظ صاحب بہت شکریہ آپ کا اور اس موقعے کے موقعے پر ان کے وائف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بھی کچھ ہم تاثرات لیں گے کیونکہ کینیڈا کا ٹور کیسے رہا آئیے اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ کا ہمارا ہے لیکن تھوڑا سا وقت نکال آپ مجھے پتا ہے پیک کر رہے ہیں ہم جانے والے ہیں تو ویری خوکلی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا اب یہ تک کیسا سفر رہا ہو اور اچھائی کیا دیکھی اور برای کیا دیکھی شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا یہ بات کرنے کا سب سے پہلے تو یہ کہ کینیڈا انتہائی خوبصورت ملک ہے اور مجھے یہاں آنا بہت اچھا لگا یہ نکھرا نکھرا صاف ستھرا انتہائی خوبصورت ملک ہے اور یہاں کے لوگ بھی میں یہاں پر ایک پیغام دے کے جانا چاہتی ہوں سب کو میں تو ویسے صرف آفتاب کو اور ان کی ٹیم کے ساتھ ان کو کمپنی کرنے کے لیے یہاں آئی تھی لیکن یہاں پر تیتیس ہزار جھیلوں کے اس ملک میں میں نے جو نکھرا پن اور صاف پانی اور صاف ہوا کو دیکھا تو بے اکتیار میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ یا اللہ میرے ملک میں بھی ایسے ہی صفائی اور ایسے ہی صاف سترہ پانی لوگوں تک پہنچے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا یہ علمیہ ہے بہت بڑا کہ وہاں پر پینے کا صاف پانی ہمارے پاس نہیں ہے میں یہاں کی جو وہ کمیونٹی جن کے پاس وسائل ہیں ریسورسز ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ ملکے کچھ اس کے لیے اس طرح کا کام کریں ہم وہاں پر وطن بیٹھے آپ کا دست و بازو بننے کے لیے تیار ہیں آپ یہاں پر کچھ ایسا کریں کہ ہم بھی پاکستان میں جو صاف سترہ پانی ہے اس تک رسائی حاصل کرسکے اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آفتاب کا اور میرا ہم دونوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس پر جتنا کام کرسکے کریں لیکن ہمیں یہاں سے دست و بازو بن مانے کی ضرورت ہے پلیز آپ ہمارا ساتھ دیجئے گا تینکیو ویری مچ ونس اگین ہم لوگ کچھ ہاکی کے اوپر بات کرنا چاہیں گے اور پاکستان میں جو ہاکی کی جو صورتحال ہے سپورٹس کی وہ کس کرائیس سے گزر رہی ہے تو اسی سسلے میں آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں ہاکی سٹیڈے میں موجود ہیں سٹیڈے کے اور شفقت رسول صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں کہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں پاکستان کی اولمپک ٹیم کا حصہ ہے حصہ ہے اور یہاں پر سپیشلی ہاکی کھلنے آئے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو خوش حمدید بھی کہتے ہیں اور شفقت صاحب کچھ جو ذرا بتائیں گے ہمیں اس بارے میں کہ آپ یہاں پر جو آئیں ہاکی کھلنے کے لیے وہ کس مناسبت سے ہیں کب آئے یہاں پر اور کیسے آنا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو تینکی واری مچ آپ نے ویلکم کیا دیکھیں یہ ان کی لیگ ہوتی ہے جس کے سلسلے ہم تین پاکستانی پلیئر آئے ہیں میرا نام شفکر رسول ہے اور سلمان اکبر ہے انٹرنیشن ہکی پلیئر اور شہزاد اسلم ہے وہ بھی انٹرنیشن ہکی پلیئر ہے تو ہمارا تعلق بسکلی ویسٹ کنگ ویسٹ سے ہے ہماری کلپ سے تو ابھی ہم نے تین میچز کھیلے ہیں تو الحمدللہ ہم نے تینوں ون کیے ہیں تو آج ہمارا چوتھا میچ ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ بھی ون کریں تو یہ ٹورنیمیٹ یہاں پر ہو رہا ہے یہ کون کرا رہا ہے ٹورنیمیٹ یہ لیگ ہوتی ہے بیسکلی یہ وہ ادھر سک کمیونٹی ہے وہ آرینج کرتی ہے سارا تو یہاں تقریباً کوئی بارہ ٹیم میں ہے تو ہر ٹیم نے ہر ٹیم کے ساتھ دو میچز کھیل لیا ابھی یہ دسمبر تک چلے گی اس کے بعد پھر آف ہے پھر یہ مارچ میں دوبارہ سٹارٹ ہوگی تو یہ ایک پروپر ایک لیگ ہے جو سکھ کمیونٹی رینج کرتی ہے آپ کو انہوں نے کیسے اپروچ کیا انہوں نے ہم سے تری تینی پلیئرز پاکستان سے آئے ہیں جی ہم تینی پلیئر پاکستان سے آئے ہیں ایسا ہوا تھا کہ ان کا ہمارے دوست ہیں ادھرم پال سنگھ ان کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ تھا انہوں نے ہمیں لیٹر بیجا سپونسر لیٹر بیجا تو ہم فری تھے پاکستان میں تو اس وجہ سے پھر ہم نے پریفر دی کہ ہم لیگ پہ جائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ بہت اچھا ہے پوری دنیا میں گھوما ہوں لیکن سب سے اچھا مجھے کینڈا لگا ہے یہاں پر آپ کو مزا آ رہا ہے لوگ کیسے بہت اچھے لوگ ہیں سارے تقریباً پنجابی لوگ ہیں سکھ کمیونٹی زیادہ ہے بڑا مزا آ رہا ہے ان کے ساتھ چلے کچھ چلتے ہیں پاکستان کی ہاکی کی طرف پاکستان کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں تو پاکستان میں جو ہاکی کا کرائیسس چل رہا ہے ابھی تو پاکستان کی ایشین ہاکی میں اچھی پرفارمس رہی ہے فائنل میں کالیف آئی کیا اس کے بعد انڈیا سے ان کو بیٹ کے لیے گا ٹف ٹائم بھی دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہاکی کے ساتھ ستیلی ہمارے جیسے سلوک کیوں ہو رہا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی شباز بھائی نے سٹیپ لیے ہیں تو ابھی ماشاءاللہ ہماری جونئر ٹیم اور سینئر ٹیم دونوں نے سمی فائنل کھیلے ہیں کل بیلڈ اکرائی جونئر ٹیم کی اسٹریلیا تھری ون آر گئے لیکن اچھا ٹیم کھیلی ہے سینئر ٹیم بھی اسی طرح اچھا ٹیم کھیلی لیکن دو کھیلتے ہیں اور ایک نے تو جیت نہیں ہوتا ہے تو اچھا ٹیم کھیلی ہے جس طرح شباز بھائی نے آ کے سٹیپ لیے ہیں انشاءاللہ اگر ان کو کام کرنے دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی اوپر آئے گی تو یہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہاکی کو اتنی زیادہ امپورنٹس نہیں دے رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کو میں بلیم نہیں کرتا بلکہ ہماری جو سوسائیٹی ہے معاشرہ ہے وہ بھی ہاکی کو اہمیں چلا رہا ہوتا ہے لیکن کرکٹ کے پیچھے اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک میں تو مجھے تو برا لگتا ہے سچی والے پاکستان کا جو نیشنل گیم ہے وہ ہاکی ہے اصل میں بھائی یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ کرکٹ میں جاؤں اس میں پیسہ ہے ہاکی میں اتنا پیسہ نہیں ہے سپانسرشپ نہیں ہے اس میں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہاکی پہ سپینڈ کریں اور دیکھیں ہاکی کی وجہ سے تو میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ہاکی کو جتنا ہو سکے پیسہ دے کہ ہاکی کے اچھے لوگ آئے ہیں انہوں نے ابھی آپ ریسنل نہیں دیکھ لیں کہ دو فائنل ہماری جونئر ٹیم بھی فائنل کے لیے اور سینئر ٹیم بھی فائنل کے لیے تو اگر ہاکی کو پورا سپورٹ کیا جائے گا تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہم اپنا کھویا وہ مقام واپس حاصل کر سکتے ہیں تو جو ہمارا پاکستان کا کورپیٹ سیکٹر ہے وہ بھی سپانسرشپ کے معاملے میں تھوڑی کنجوسی دکھا رہا ہاکی کی پلیئرز کے ساتھ کیا خیال ہے بلکل یہ ان کو بھی چاہیے کہ پورا ہاکی کو سپورٹ کریں جو ہے بزنس میں آنا ان کو ہاکی کی طرف آنا چاہیے جیسے وہ کرکٹ کی طرف ہے اسی طرح ان کو ہاکی کی طرف بھی آنا چاہیے ہاکی پلیئر کو سپورٹ کرنا چاہیے وہ بھی ان کے نیشیں ہیرو ہیں صحیح اچھا وہ مجھے ابھی تک بیان یاد ہے آپ کے شہد شنان شیخ نے کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا کہ آپ چنے کھانے والے پلیئروں سے کیا امید رکھتے ہیں تو آپ کو چنے یہاں کے زیادہ اچھے لگے یا پاکستان کے نہیں ایسی بات نہیں ہے انہوں نے جوگ میں یہ کہہ دیا ہوگا ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہاکی پلیئر کو سپورٹ کرنی چاہیے اگر سپورٹ کریں گے تو ہاکی اوپر آئے گی کوئی آپ میں میسیج دینے چاہیں گے پاکستانی جو کمیونٹی یہاں رہ رہی ہے اب انکور میں دیکھیں سپیشلی میں اشرب بھائی کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں یہاں آئے انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ان کا میں بہت دل سے شکریہ دا کرتا ہوں تینوں کی طرف سے انکریزنگ انسیڈنٹس ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پیڑنٹس بھی پرابلم فیس کر رہے ہیں ڈراغ وارنس رلیٹڈ ان کے بچے جو ہیں اس میں انوالوڈ ہیں تو ایک بڑا سیریس ایشو ہے اور اس میں اس ناٹ لائک جس ون کمیونٹی یہ اکراس تی بورڈ میں نظر آ رہا ہے کہ جو یوت ہیں ہمارا اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ایسے ڈیولپس ہو گئے ہیں لینکیجز جو کہ انوانٹڈ ہیں ان فیمیلیز تو جو کہ ان کے فیوچر کے بر بے انفلوینس کر رہے ہیں اور ان کے پیرنٹس بھی پریشاند اسی سسلے میں آج ہم نے اس موقع کا فیادہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑے اونرابل رسپیکٹیبل گیسٹ ہیں ان کو ہم نے ہاں انوائیڈ کیا واہ ہے اور یہ رسی ایم پی کیا ہے بھی ہیں اس کے علاوہ کال ڈسانچ آپ کا نام ہے ایسے ہم نے پرنامس ہی کیا رہے ہیں اکی اور انہیڈ ایسے ہم نے کوشش کریں گے ایسے ہم جانے کی کوشش کریں گے وٹ ایسے دوئیں اور ان کے کیا فیچر پلان ہے اور اس وقت جو کرن سنیریو چھل رہا ہے سرے کے اندر درگ اور ویلنس رلیٹید اس کے اوپر جو رسی ایم پی وہ کیا کام کر رہی ہے اور اس کے بعد جو کمیونٹی کی انوالمنٹ ہے وہ ہمارے اس میں زیادہ فوکس ہوگا سر تینکیو سو مچ پا جی میں ٹوٹا دلوں شکر گزارے ہیں جیڑا تسی میں نے کیمتی موقع دے رہے ہیں اوکے سو کچھ ہمیں اپنے بیکگراؤن کے بارے میں بتائیں گے وٹ ایسے دوئیگ پا جی پلی گلے میں ہر سیم پی دن آنے کام کر دا پر میں انہوں ٹارہ سال ہوگی اپنے پلیس ڈپارٹمنٹ میں کام کر دے تے او سمید دے تکریبا نو سال میں ڈاونٹران ایس آئیڈ جڑا میں تے ہیسٹنگز موسٹ ڈینجر سیری ہے نورت امرکہ دے میں ہوتھے کام کر تھا تے ہوتھے سڑکاں تے کام کر کے میں ہی نوٹس کیتا ہے کہ ڈرگز تے گینگز بھی بہت وڈی پرابلم میں اپنے بچے اندے نا کینڈل مطلب ایک شوٹا جہاں بچہ تیرہ چودہ سال دا ڈرگ بیچ رہایا سڑکاں تے سو او سمید میں منا ہی محسوس ہویا کہ ایک آفصر ہون دے نا تے وردی دے باہر بھی ساٹھی سو سو تے مورال ابلگیشن تے رسپانسیبیٹی بان دی ہے کہ ہیسی بچیاں باستے کچھ کری ہے سو او سمید ہیسی ایک پلیس راہی ایک پروگرام تیار کیتا ہیسی بچے ہواستے کہ جڑے گریب فیملیاں کنوں بچے ہیں خاص کر کے جڑے فیملیاں کو کوئی سپورٹ ہے نہیں بچے سپورٹس نہیں کھیل دے جہاں پڑا ایدنال نہیں جوڑے ہوئے ہیسی انہا باستے ایک سپورٹس پروگرام تیار کیتا ہی تو سی دیکھ لو نو سال آن دے بچ پروگرام اینا سکسٹاس ہو رہا کہ بی سی پلیس سٹیڈیوم جڑا سبت وڈہ سٹیڈیوم مانیا جاندہ اسیو پورے تا پورے رینٹ کر کے ہوتے تقریباً پندرہ سو بچہ پہنچے ہوئے سی ڈانٹھانی سائیڈ کنوں پر او جڑا کانسپٹ ہے پھر اسیو جنرل کانسپٹ ایتھے ایک انجیو رہے ہیں سریدے بھی ٹرینسپلینٹ کیتا سڈی ارگنیزیشن دن آئے گا کھڈز پلے ہیں میں تھے ارجن پولوے جڑا اولیمپک ریسلر ریا جنرل کانیڈا نے ریپریزنٹ کی تسی دو زار داستے ویچ اسی دونہ نے کٹھے ہو کے انجیو بڑھائیں دس کھول سو فیچر پلانس کیا ہے آپ کے اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں پا جی میں کہہ ساکتا ہے بڑا حب کے تے بڑے ماندنال کے اے سال تکریباً دس ہزار بچہ ساڈے پروگرم تھانیا ہٹے آیا سو اسی سف سپورٹس نہیں کردے ساڈے پڑھائیدے پروگرم بھی کافی کردے ہیں سو تسی دیکھ لو ساڈے سپورٹس اورگنایزیشن آرال کے ریسلنگ فیلڈ ہاکی شاکر باسکتبال مارشل آرٹس تے اسی وکھر وکھرے تراندے ٹورنمیٹ بچہیں واسدے کھا دے اور فری آف کھاست کیونکہ سب تو بٹی یہ گلیا ہے کہ مابکن دے ہوندے کسی ویر جی افورد نہیں کر سکھنے سو میں گلی مکہات دی کوئی ٹکٹ لین دی کوئی ریجسٹیشن دی کوئی فیس پان دی تو اسی اپنے بچے نو سف لیکے ہونے ہیں تے انہوں نے کھیلن دا مکہ دو کیونکہ جڑے بچے سپورٹس نہ جوڑ دن دے جڑے بچے پڑھائی نہ جوڑ دن دے گریٹ پرسینٹیج ہے ستیسٹکلی یہی ہے گا کہ یہ بچے بورے کمبان دے بچنے پندے گینگان دے بچنے پندے نشیانوں نہیں لگ دے تے سب تو بڑی یہ گا لیا کہ کمیونٹی دی رسپانسیبیٹی بان دیا کہ ہی اکمت ہو کے کٹھے جوڑ کے آپ پا کش کریے بچے آماز تھے سو اس کر کے ہون نویمبر نائنو ہی کافی بڑا ڈرگ تے گینگ فورم کار رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں فری تو نہیں ہے تو اتنے بڑی چلانے کے لیے ہاو ٹی فننس پا جی میں تھا ستا سا کمیونٹی سا دنال کھڑی ہیں کیونکہ ہون ٹوڑڑے ورگین دیا اورگنیزیشن آیا کورپوریشن آیا فائنانچال انٹیوشن آیا دی انڈرسٹان دی ویلیو آف دی پروگرام کیونکہ ہون ہی انہوں نے ہی داستے ہیں کہ دیکھو جد اسی فیس مکاتی ریجسٹیشن مکاتی تے اپلیکیشن آمکاتی ہیں پیرنساں تے جڑے بوجھ بنیا ہو ہی جور بنیا ہو ہی اسی گلدہ کے فائنانچال رسٹکشنز یا جد اسی ہوں گلی مکاتی تے ہون بچے نو کھلنے دا تا موکہ دے ہو تو جے ہی اسی بچے واسطے انہا کش کارے ہیں تے ساڑے نال کھڑو ساڑی سپورٹ کرو تے اسی ٹوڑڑے کون کش نی چھو دے سبت وقت یہ گا لیا کہ ہی اسی کلنے نان پرافٹ ہے جتے کوئی ویج سیلری نہیں کوئی میں سی ہوا تے میں وولنٹیئر بیس تے کم کر دایا جڑے باقی ساڑے اگزیکیٹو بورڈ ممبر ہیں باقی سارے وولنٹیئر کپیسٹی ویچ کم کر دیا ہی اسی اپنی جاب چلائی جاندے ہیں کہ اندھ ماللے میں میں انہوں ہون ٹارہ سال ہوگے پلیس ٹپارمنٹ ویچ کم کر دینا اس وقت میں ڈیٹیکٹیب لگا ہویا ہے پر میں اپنا فیملی وچھو ٹائم کٹ کے اپنا پسٹوں ٹائم کٹ کے اسی وولنٹیئر کر دیا سو جی اسی اپنا ٹائم کٹ کے انہا کچھ کمیونٹی باست کھڑ ساک دیا پر ساڑی انہی شوٹی جی ایکسپیکٹیشن تاہ گیا کہ کمیونٹی ساڑے نال کھڑے تے سانو فائنائنس کرے کیونکہ ایک 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 سینٹ جڑا سانو پہنچ دایا اسی پوری اکاؤنٹنگ بھی وائلنس کا جو ہے یا ڈرکس کا ہے یہ کس فیملیوں میں زیادہ پایا جاتا ہے رچ فیملیز میں یہاں کی یا لوہر میڈل یا جن کی ڈائیورس ہوچے کہ یہ سنگل پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کی فیملیز بہتا پایا جاتا ہے نہیں پا جی نشاہ ڈرکس او چیز ہے کہ سارے انو اکولی ایفیکٹ کردہ یہ ٹرانسنڈ کلچرز باونڈریز اتھنیسٹیز ویڈ، سٹیریس، کلاس سارے انو پار کردہ ہیں کیونکہ جڑا نشاہ آیا ایک وری بندہ لگ جوے تے نشاہ توڑنا بہت اکھا ہے پر گلے ہیں کہ کئی وری یہ ہوندہ کہ کوئی رچ فیملی در بچہ ہوئے جن گریب فیملی در بچہ ہوئے ماری سنگت تینال جد بچہ رال جن دایا تے ڈرگ نو انٹروڈیوز ہو جن دایا تے پھر ایک وری نشاہ کر لگے بچہ تے بہت اکھا ٹوٹنا جی ابھی ہم نے بات کی ڈرگ وائلنس ریلیٹڈ سڑے میں جو کمیونٹی کا کام ہو رہا ہے جو وولنٹیس کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اور اس میں ہم آپ نے جو ناظرین ان کو یہ بھی بتائیں کہ مسلم کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ پی سی سی اے کے جو پریزنٹ ہے فروغ سائی صاحب وہ موجود ہیں اور بہائنڈ ایک کیمرہ جو آپ کو ہر وقت نظر آتے ہیں پروڈیسر بھی ہیں ہمارے نوید صاحب نوید صاحب ہمارے جنرل سیکیٹری پی سی سی ہے وہ بھی موجود ہیں تو یہ بھی بڑی ایکٹیو لی انوالو ہیں آپ ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ اس اسلے میں کیا کر رہی ہے جی فروغ صاحب بہت شکریہ آپ کا شکریہ حصہ بھائی سب سے پہلے تو میں کیل سانچ کو مقبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کمیونٹی کا ایک بہت اہم ایشیو جس پہ انہیں لیڈ لی ہے اور اس پر کام کر رہے ہیں اور میں ذاتی حصیت سے بھی ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ میرا بیٹا جو کرکٹ میں انوالو ہے تو ان کو میں نے دیکھا تھا انہوں نے یوتھ کرکٹ کے لیے ایک پروگرم کیا تھا اور میں سے جہی دیا تھا کہ یوتھ ڈرگ اینڈ وائلنس کے اگنس کو سٹینڈ لیں تو پرسلی آئی فیل آئی وی شوڈ بھی سٹینڈ بائی ہم اور پاکستان کینیڈا کلچل اسیو سیشن پاکستانی کریڈن کلچل اسیو سیشن اس کے پوری بلیو کرتی ہے یہ کمیونٹی کا ایک بہت اہم ایشیو ہے بہت ساری فیملی اس سے ایفیکٹ ہو رہی ہیں سو ہمیں اس میں اویرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے وی نیڈ ٹو سپیک اپ اور جو بھی کوئی اس میں انیشیٹیو لے رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بلکل چلیں گے ہم نے کچھ ذاتی ایسی ایسے سے بھی کچھ ایونٹ کیے ہیں ہم نے کچھ ڈسکیشن پہلے ارینڈ کی تھی بی سی مسلم ایسیشن نے ایک فوٹبال ٹورنمیٹ ارینڈ کیا تھا پکیٹس کے لئے اور اس کا بھی بیسیکل تھیم یہی تھا اور گوئنگ فارورڈ جو ان کا پروگرم ہے ہم فلی پارٹسپیٹ کریں گے اور میں ذاتی ایسی ایسے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں آر بی رول بک کے ساتھ کام کرتا ہوں اور ایسے ڈریکٹر بزرس ڈیویلپنٹ اور یہ ایک بڑی ایتھیکل ارگنیزشن ہے اور میں ان کا پیغام وہاں تک بھی لے کر جاؤں گا اگر ہم کچھ ان کے لئے کر سکیں جی نوی صاحب جی آئی آئیک ساب نے سب کچھ بتا دیا ہے ہماری کمیونٹی میں اسی مسلم کمیونٹی یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو عام طور پر چھپایا جاتا ہے جو فیملی ایفیکٹ ہو رہی ہیں ڈرگز کے سسلے میں اور اس طرح کے اور ماں روتی رہتی ہیں اور باپ جو ہے وہ پریشان ہے لیکن آگے نہیں آتے یہ اس کو ایک قسم کا ہم چھپا کے رکھتے ہیں اور وہ فیملی جو ہے نا وہ چھپاتی اس چیز کو اور اس میں ہمیں تھوڑا سا لوگوں کو شعور دینا پڑے گا لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ اس کی پروینشن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ جس چیز پر ہماری ارگنائزیشن اور ہم دوسری ارگنائزیشن کی ہلپ کر سکتے ہیں وہ ہے پروینشن اور پروینشن جو ہے جس طرح یہ بچوں کو پرموٹ کر رہے ہیں بچوں کے لیے اچھے اچھے آگے لاکھے سپورٹس میں ان کو انکلوڈ کر رہے ہیں ای تنک کہ ہماری کمیونٹی کو بھی ایک سٹیپ لینا ہے ہم نے اس کی شروعات کی تھی لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم کال دوسانج کو ہم نے بہت قریب سے فالو کیا ہے اور یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کمیونٹی میں تو ہم یہ جائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے اور یہ ہمیں تھوڑے سی ہمارے لیے تھوڑی سی مدد کریں ہمارے ساتھ بھی اور ہم اپنی کمیونٹی کو بھی اس اویرنیس میں شامل کریں اس میں ہم لوگ کو جو کانسلنگ کا ایک 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 سپیکٹ ہوتا ہے کہ کانسلنگ اگر کریں ہم اپنے جو بھی یوٹس ہیں ان کو اس بارے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں جی میرا خیال میں کہ یہ ایک ہیلتھی جو ایٹمسفیر کر رہے ہیں کال دوسانجو ہے سپورٹس میں لے کے آ رہے ہیں اس چیز کو پرموٹ کریں گے میرے خیال میں کانسلنگ بھی ہونی چاہیے کانسلنگ ہوتی بھی رہتی ہے لیکن یہ ایک جو چیز ہے پرونشن کے لیے بہت ضروری ہے ہاں جی پا جی میں تھا تھا نہیں کہوں گا میں سچی دلوں شکر گزا رہے ہیں کہ جری توڑی ارگنیزیشن میرے ساتھ دے نال کھڑی ہے پریزنٹ تے سارے کمیٹی ممبران دا کیونکہ اس طرح ہے یہ جڑا کام بھی آئیں یہ ٹکس ایم ایفرٹ موڑینا موڑا جوڑنا پھندا ہے کیونکہ ہاں کلا بندہ تھا کشن نہیں کر ساکتا ہاں جی جڑا پا سارے کھڑے ہیں doesn't matter our backgrounds or national attributions or qualities je پر لیکن کہ the drug issue affects us all equally so جڑا ہونے پا جی کھا کیا کیا نوییٹ ساب کہ as long as we all stick together as long as we all work together the future is bright but ست روڑی ہاں کہ جڑے بچے ہیں they are our future so انہ نوڑ develop انہ نوڑے انہ نوڑے انہ نوڑے انہ نوڑے انہ نو انہ نوڑے دینی نولیج دینی یہ سڑھا فرز بنتا ہے سو اپا سارے جدہ ہون پا جی کیا کے ہٹے ہیں کہ فیوچر دے بچ بھی اپا کٹھے اس طرح دینیشیٹیو کافی کروں گے تیہا یہ تحالے شروع آتی ہیں